ارش کیا نمونیاں جو بگڑ جائے اس کو ہو ٹی بھی نمونیاں جو بگڑ جائے اس کو ہو ٹی بھی تو دل جلانے کو ہر لمحہ اس کے پاس رہوں نمونیاں جو بگڑ جائے اس کو ہو ٹی بھی تو دل جلانے کو ہر لمحہ اس کے پاس رہوں یہ عرض ہے کہ دم اس کا سامنے نکلے یہ عارض ہے کہ دم اس کا سامنے نکلے ادو پہ سورہ یاسین پڑھ کے پھونک سکوں کیا خواہش ہے ادو پہ سورہ یاسین پڑھ کے پھونک سکوں محسوم تو منہ ہے جی اچھا ہمارے کرکٹ ٹیم کے کیپٹن اچانک یاد آگئے ان سے معمول حق بہت پیارے سے آدمی تھے آدمی ہیں تو ماشاءاللہ بڑے بھاری بھرکم ٹھیک ٹاک لمبے چوڑے ان میں دو کمزوریاں ہیں ایک تو یہ کہ ان کی فیلڈنگ بہت کمزور ہے اور دوسرے وہ رن آؤٹ ہو جاتے ہیں دوسرے وہ رن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور تیسری کمزوری ہے کہ ان کی انگلیس زرہ کمزور ہے انگریزی بولتے ہیں تو ہر جملے میں از لازمی لگاتے ہیں از تو میں نے عرض کیا ایک باروں کے گھر چور آ گیا اس پر قطع ہے کہ چور کے اوپر بیٹھ کے انزی انگلیس میں اس سے بولا چور کے اوپر بیٹھ کے انزی انگلیس میں اس سے بولا چور تڑپ کر بھاگا اور یوں چیخ کے انزی کو روکا تُم میرے پیچھے دہڑے تو رن آؤٹ ہو جاؤ گے واااااااااااااا quiya اچھا ہے چور تڑپ کر بھاگا اور یوں چیخ کے انزی کو روکا تم میرے پیچھے دھوڑے تو رن آؤٹ ہو جاؤ گے اچھا ساپ شوہروں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک تو شوہر وہ ہوتے ہیں جو بیوی کہتی کہ آپ میرے ساتھ شاپنگ پہ چلیں ناراض ہو جاتے ہیں کیا میں جاؤں شاپنگ پہ تمہارا ساتھ بھائی کے ساتھ چلی جاؤ جی وہ میں بھی ارش کرتا ہوں آپ کی دل جوئی کروں گا میں تو کہتے ہیں بھائی کے ساتھ چلی جاؤ تم تین گھنٹے دھکان میں لگاؤ کہ میں باہر گاڑی میں سکتا رہوں لیکن شوہر کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے جو بڑے شوک سے جاتا ہے بیوی کے ساتھ شوہر میں ایک آدھ شوہروں میں ایک آدھ پیس ایسا نکلتا ہے بیوی تو وہاں شاپنگ کر رہی ہوتی ہے خود یہ اپنا کام دکھا رہے ہوتے ہیں جی جی میں نے ارش کیا کہ چشم شوہر سے اشارہ تھا برائے سیلز گرل چشم شوہر سے اشارہ تھا برائے سیلز گرل دہ فتن بیدار بیوی کی چھٹی ہس ہو گئی دہ فتن بیدار بیوی کی چھٹی ہس ہو گئی پھر تو کچھ مت پوچھئے جوتی چلی جوتے چلے تھی دکاں باٹا کی اور شوہر کی سرویس ہو گئی بہت اٹھے مام سے کہا ہے بھائی 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 چشم شوہر سے اشارہ تھا برائے سیلز گرل دہ فتن بیدار بیوی کی چھٹی ہس ہو گئی پھر تو کچھ مت پوچھئے جوتی چلی جوتے چلے تھی دکاں باٹا کی اور شوہر کی سرویس ہو گئی اچھا جناب ایک چھوٹی سی غزل پیش کر دوں میں عرش کیا ہے اصل میں غزل کا رواج اب کم ہوتا جا رہا مشاعروں سے قطات ہی سناتے ہیں عام طور پر تھی چھوٹی سی غزل ہے پہلے علاج عشق تیرا بھائی کر گیا پہلے علاج عشق تیرا بھائی کر گیا پھر باپ آکے باقی مسیحہ ہی کر گیا پوری غزل بڑی بلسہ ہے آپ کے دعا چاہیے ہوگی سبان اللہ سبان اللہ پہلے علاج عشق تیرا بھائی کر گیا پھر باپ آکے باقی مسیحہ ہی کر گیا اور شیر ہے پیتا ہے آئینے کے مقابل رقیب نے پیتا ہے آئینے کے مقابل رقیب نے یعنی مجھے خود اپنا تمہا چاہیے کر گیا پیتا ہے آئینے کے مقابل رقیب نے یعنی مجھے خود اپنا تمہا شائی کر گیا اور شیر دیکھیں موچوں کو پونے تین پہ رکھا تھا تان کر گھڑی کے سنیاں ذہن میں لائیے کیا اچھا ہے موچوں کو پونے تین پہ پونے تین پہ رکھا تھا تان کر وہ کھینچ تان کر کے انہیں ڈھائی کر گیا موچوں کو پونے تین پہ رکھا تھا تین پہ رکھا تھا تان کر وہ کھینچ تان کر کے انہیں ڈھائی کر گیا اور شیر دیکھیں لڑکی پسند کرنے کو لازم تھا ایک بزرگ لڑکی پسند کرنے کو لازم تھا ایک بزرگ تایا نے کیا کیا کہ اسے تائی کر گیا بہت شکریہ بہت شکریہ تایا نے کیا کیا کہ اسے تائی کر گیا اور شیر دیکھیں یہ دیکھا پلٹ کے میں نے دیکھا پلٹ کے میں نے چپت مارتا ہے کون دیکھا پلٹ کے میں نے چپت مارتا ہے کون ہاتھ اٹھ چکا تھا وہ اسے انگڑائی کر گیا دیکھا پلٹ کے میں نے چپت مارتا ہے کون ہاتھ اٹھ چکا تھا وہ اسے انگڑائی کر گیا اور مقدر کیا ہے ہوتی ہے ہوتی ہے دانے دانے پہ جے دی کسی کی مہر ہوتی ہے دانے دانے پہ جے دی کسی کی مہر دانا جو لے اڑا وہی دانائی کر گیا دانا جو لے اڑا وہی دانائی کر گیا پہلے علاج عشق تیرا بھائی کر گیا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر باپ آکے باقی مسیح آئی کر گیا بہت شکر موچھوں کو پونے تین پہ رکھا تھا تان کر موچھوں کو پونے تین پہ رکھا تھا تان کر وہ کھینج تان کر کے انہیں ڈھائی کر گیا دیکھا پلٹ کے دیکھا پلٹ کے میں نے چپت مارتا ہے کون ہاتھ اٹھ چکا تھا وہ اسے انگڑائی کر گیا بہت شکریہ بڑی نوازش ہوتی ہے دانے دانے پہ جے دی کسی کی مہر دانا جو لے اڑا وہی دانائی کر گیا بہت شکریہ